موسم کی بات کریں گے تو شہر میں بادلوں کا راج اور حبس میں کمی نہ ہو سکی محکمہ موسم یاد کی آج شہر میں بارش کی پیش کوئی بھی سامنے آئی ہے اور شہر کا موجودہ درجہ حرارت تیس دگری سینٹی گریٹ ایک اور کیا جا رہا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ چھتیس دگری سینٹی گریٹ تک جانے کی امکانات ہیں تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں حبس کا حبس کا زور جاری ہے اور البتہ بادل بھی دکھائی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ مائدہ وحید موجود ہیں مزید احوال ان سے جانتے ہیں مائدہ بتائیے کیا کہنا ہے ماہرین کا بارش متوقع ہے آج یا نہیں اگر بھی رہے گی پھرگر شہر لاہور کے وسم کی اگر بات کرے تو صبحوں سے شہر میں سرمئی بادل دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں دھوپ تو ہمیں صبحوں سے نظر ہی نہیں آئی کیونکہ بادلوں کا بسیرہ ہے شہر میں لیکن جہاں پر بادلوں کا بسیرہ ہے وہی پر بادل بھی برسنے کو تیار ہیں محکمہ موسمیات کے جانب سے آج بارش کی پریڈکشن ظاہر کی گئی ہے کہ شہر میں آج بادل برسیں گے اور پھر شہریوں کا مور جو ہے وہ مزید ہشگوار ہوتا ہوا دکھائی دے گا شہر میں جو بادل برسنے کی پیش کو ہی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چالیس سے پچاس فیصد شہر میں بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں اور اوورال پورا وی کسی طرح سے بارشیں دیکھنے میں نظر آئیں گی لیکن عمومن جب بارشیں ہو جاتی ہے تب تو موسم بہتر دیکھا جاتا ہے لیکن جب بارشیں تھم جاتی ہیں تو حبس میں بھی زافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے اب اس شہر میں بادل تو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں سورج کہیں نظر نہیں آ رہا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حبس کی شدت میں بھی زافہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں ہرکی پھل کی شہر میں ہوایے چل رہی ہیں لیکن جب وہ ہوایے چلتی ہے تب تھوڑا سکون محسوس کیا جاتا ہے لیکن جیسے ہوایے تھم جاتی ہیں تب زیادہ شہریوں کو پریشانی کا سامدہ کرنا پڑتا ہے ماہرین کے جانب سے اگر بات کرے تو کہا جا رہے کہ شہریوں کو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور غیر ضروری سفر سے اشتناب کرے کیونکہ زیادہ چلنے سے جو ہے وہ حبس کی وجہ سے سانس کا مسئلہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے لیکن آور اول موسم قدرے بہتر ہے جس طرح کل گرمی دیکھنے میں نظر آ رہی تھی آج اس طرح سے موسم دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بارش کے انتظار ہے کہ کب بارش ہو اور موسم سہانہ ہو اور ہم اس کو انجوائے کر سکے مائدہ آپ کا بہت شکریہ